بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ہے آپ سب کو آپ کے اپنے کوکن چینل مویس فوڈ سیکرٹ میں مویس دوبارہ سے آگے آپ کے پاس بڑی ہی مدیدار سی ریسی پی لے کر کچھ گوش کی بریانی بناوں گا آج میں آپ لوگوں کے نئے جلدی سے میرے پاس آئیں تاکہ میں آپ کو بتاؤں یہ بریانی کیسے تیار ہوتی ہے اچھا اس میں ایک سوڑا سا میں ٹویس دینے جا رہا ہوں اس کو میں دوں گا باربی کو کا فلیور باربی کو کی فلیور کے ساتھ جب آپ اسے بنائیں گے نا تو یہ وہی والی سریز ہے جو بکریٹی سریز چل رہی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا بکریٹ سریز میں یہ بریانی ضرور بنائے گا آپ کو بڑا ملائے گا دلی سے آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے نئے ہمیں کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو یہاں دیکھیں جناب میں نے رکھ دی ہے سائٹ پر پیاز کو براؤن کر کے پیاز آپ نے گھر میں ہی براؤن کرنی باہر سے جو بریسٹا ملتا ہے وہ اس میں یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں کون فلور ملا بہت ہے اور وہ آپ کی بریانی کو خراب کر دے گا ٹیماٹر کو آپ نے سلائس میں کاٹ لینا ہے ساتھ میں آپ نے لے رہے نے کچھ ڈرائی سپیسز یہاں پہ دیکھیں میں نے لے کے رکھ دیئے لال پسی ہوئی پرچے لال پوٹی ہوئی پرچے ہلدی ہے گرم مسالہ چھوٹی لائچی بڑی لائچی لانگ کالی میرز گول والی دالچیری کے تین سے چار بریانی کا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بھائی یہ بھول یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے بیش میں نمک بھی رکھا ہوا ہے ٹیماٹر بھی کٹ گئے جلدی سے بس چلتے ہیں میرینیشن کی جانی بیانی کے مسالہ مکس کر لیتے ہیں اس کے نیے دیکھیں میں یہاں بھی لیا ہنکرڈ یہ دہی جن آپ نے دہی کو آدھے ایک گھنٹے کی نہیں ہے کسی کوٹر کے کپڑے میں لے یا آپ نے یا کسی بھلمل کے کپڑے میں اس کو اس طرح بھگھو دیں اس کا سارا پانی نکال لینا ہے یہ بن جاتا ہے مزیدار سا ہنکرڈ اس میں شامل کریں گے سب سے بہلے کوکنگ آئل کوکنگ آئل اس میں شامل کریں گے تقریباً تقریباً تین سے چار چمچے کھانے کے بھر کے کوکنگ آئل کے بعد اس میں شامل کر دیں گے تمام ڈرائے سپیسی یعنی کہ خوشک مسالے ابھی اس میں شامل کریں گے آپ نے جو ثابت مسالے وہ کو شامل نہیں کرنے پیسے خوش مسارے اس میں شامل کریں گے یہ آگے اب بھی بارگوی کیو مسالہ جو میں لسٹ آپ کی ویڈیو آپ سے شیئر کی ہے بارگوی کیو مسالے کی دو چمچے پھر کے اس میں شامل کر دیں گے بارگوی کیو مصالا میں نے جو مسالہ اس میں ڈالا ہے باربیکو کا وہ فلیور بڑا اچھا سا آ رہا ہے ابھی سے مجھے خوشبور آ رہی ہے مدے مدے کی تو یہ دیکھیں بھی مسالہ بھی تیار ہو گیا تو اسے کرتے ہیں سائٹ پہ اور یہاں پہ لیتے ہیں ایک بڑا سا باول اس میں شامل کر دیں گے گوش گوش کی بریانی ہے کچھے گوش کی بریانی باربیکو فلیور کے ساتھ تو گوش آپ کے پاس بالکل ایسا ہونا چاہیے پنک پنک سا مدے مدے کا گوش لے لیا اس میں شامل کریں گے سب سے پہلے فرائیڈ آنین تو جناب یہ بٹر بیور بھی اس کے ساتھ آ گیا تھا ہاتھوں کی مدد سے اس کو تھوڑا تھوڑا سا چورا کرنے کیونکہ یہ بہت زیادہ کرنچی تیار ہوئی تھی بس اس طرح سے چورا کرنے گے اس کو اوپر سے اس میں شامل کریں گے اب ٹیماتر یہ سلائس میں کٹے ہوئے ٹیماتر ٹیماتر بھی ہاتھوں سے آپ نے اس طرح میش کرنے ہیں سابت سابت ٹیماتر نہیں رکھ لیں ہاتھوں سے محض ضرور کر لیں ٹیماتر کو خوشک سابت مسالے جات اس میں شامل کریں گے اور جو میرینیشن دہی میں بنائی ہے یعنی کہ ہنگ کرڈ میں بنائی ہے وہ ساری اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے مکسنگ جو نا بڑی اچھی سی ہونی چاہیے اچھے سے مسالہ لگ گیا ہے اب اس میں شامل کریں گے دو چمچے بھر کے لسنہ درک اور لسنہ درک کے ساتھ ہی جس پیالے میں میں نے بنایا تھا میرینیشن یعنی کہ ہنگ کرڈ کے ساتھ مسالہ تھوڑا ساتھ میں پانی ڈالنا ہے وہ پانی اس میں شامل کریں گے اور اگر آپ کو دیکھیں اس کا بہترین ریزلٹ آئیے نا تو آپ اسے اوور نائٹ فریج میں رکھ جائیں آپ چاہتے ہیں بہترین سا ریزلٹ آئی بریانی کا تو کم سے کم بھی چار گھنٹے آپ اسے رکھیں ضرور لیکن میں اس کو رکھوں گا اوور نائٹ فریج میں پھر نیکس میں آپ سے ملوں گا یعنی کہ کل کمپلیٹ بریانی کے ساتھ تو بھائی اوور نائٹ رکھنے کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا بہترین سے یہ ریزلٹ آئے اس کا کلر بھی دیکھیں کتنا اچھا سا آگیا ہے اور اس کی خوشبوت تو ایسے اوٹ اٹھ کے آ رہی ہے نا ہوئے ہوئے تو خوشبوت اس میں ہی بتا سکتا ہوں کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسا بہترین ہو گئے بس اب جلدی سے ہم نے دوسرا شیب کیا کرنا ہے دوسرا شیب ہے چاول کو بوائل کرنے کا کیونکہ رائس کو ہلکا سا سیونٹی سکشی ٹو سیونٹی پرسن بوائل کر کے تو اس کے بعد اس کو ہم لگائیں گے دم بے کیونکہ کچھے گوش کی بھی آنی ہے تو چاول بوائل کرنے کی نہیں ہے بس یہ کھڑے مسالے تھوڑے سے اس میں شامل ہوتا ہے دالچینی ہے بادیاں کپ کھل لے لیا میں نے ایک تو چھوٹی لائچی یہ زیرہ ہے اور نمک لے لیا اس کو ڈال دیں گے پانی میں اچھا پانی دیکھیں اچھا فانسا بوائل ہو گئے بس جلدی سے اس میں شامل کروں گا چاول اور چار اس میں میں ڈال رہا ہوں ثابت ہری میرچ چاول دیکھیں ماسپتی رائس ہے میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا پندہ منٹ پہلے تو دیکھیں جب تک چاول بھی بوائل ہو رہا ہے اس میں باربیگو کا بڑا مدیدار سا تیسٹ دینی کی نہیں ہے فلیور دینی کی نہیں ہے کول سموک اس طرح سے آپ نے لگا لینا ہے اور اسے ڈھک دے گیا چلیے جی بڑھتے ہیں کوکنگ کی طرف یعنی کے فائنلی جو بریانی کا جو بلکل اینڈ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی دونی بھی لگ گئی اچھا سے بریانی ہو اور آلو نہ ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہاں پہ آلو دیکھیں میں نے لے لیا ہے آلو کو میں نے کلر کر لیا اچھے سے فوز کلر لگا لیا ہائیڈ میں آپ کو بڑا شور آ رہا ہوگا کیونکہ میں نے تیل گرم ہونے کے نیے رکھ دیا ہے بس اس کو ایک دفعہ مکس کریں گے تو بھئی یہ کچھے گوش کی جو بریانی ہوتے ہیں اسے بنانا تو بہت ہی آسان ہوتا ہے بس اس میں فیشنس چاہیے یعنی کہ آپ کو سبر چاہیے ابھی دیکھیں میں نے اس میں گوش یہ سارا کا سارا جو بھی میرینیٹ کر کے اچھے میں نے لگایا تاں مسانا یہ سب اس میں شامل کریں گے اور پھر اس کے بعد اس میں ڈالوں گا میں چاول لیکن اس کو تھوڑا کچھا بھنائی کریں گے تاکہ اس کی جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے بس یہ بھنائی کرنی ہے کچھا پن ختم کرنے کے لئے اس میں ایک کپ کے قریب پانی بھی شامل کریں گے اچھا پانی صرف ایک کپ شامل کرنا ہے ایک کپ سے زیادہ پانی شامل نہیں کریں گے کیونکہ یہ دم پہ تیار ہوتی ہے بریانی بس یہ بنائی کی نہیں میں نے اس میں پانی شامل کیا چولا تیز کریں گے دو منٹ کے نہیں ہے بھائی دیکھیں ماشاءاللہ سے اس میں بل بلے اٹلا شروع ہو گئے بر جلدی سے اب اس میں شامل کرتے ہیں ہرہ مسالہ اس طرح سے کٹ کے شامل کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں لگا دیں گے چاولوں کی تیہ اچھا چاول جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا دو قسم کی چاول ہیں ایک چاول تو جو ہے وہ 50% کوکٹ ہے جو 50% کوکٹ ہے اس کی تیہ پہلے لگائیں گے اور جو میں نے 70% کوکٹ کیا ہے اس کی تیہ پھر اس کے اوپر سے لگائیں گے ڈالیں گے اس کے اوپر فوڈ کلر یہ آ گئے جی اس کے اوپر 70% کوکٹ تو بھائی اس کو دوبارہ سے فوڈ کلر کے ساتھ خوبصورت بنائیں گے اور پھر دیکھیں اس کا جو اب دم ہوگا نا وہ دم لگانا ہے ہمیں 45 منٹ کی نہیں بلکل سلو آنچ پہ اوپر سے ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا بریستہ یعنی کہ فرائیڈ آنین تو دم لگائیں گے بلکل دیسی امیوں والے طریقے کا ایک کپڑا رکھنے اس کے اوپر رکھنا ہے آپ نے یہ بھگونے کا ڈکن اور اسے بند کر دیں 45 منٹ کے بعد آپ سے ملتا ہوں انشاءاللہ 45 منٹ میں یہ بلکل تیار ہو جائے گی تو بھئی 45 منٹ ہو گئے ہیں ہٹا دیں ڈکن چلو بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے دیکھیں جی اوپر تک چاول اور مزید کھل چکا ہے گرم ہو رہا ہے میں بھی آپ کو اس کو نکال کے بھی دکھاتا ہوں نیچے سے بسم اللہ بسم اللہ اوہ بھائی صاحب اس کی خوشبو ہے جو اٹھ رہی ہیں نا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنی جوسی بریانی تیار ہوئی ہے میں بھی آپ کو گوش بھی چیک کر آتا ہوں کہ گوش کیسا گلہ ہے یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں بھائی بلکل مکھن ملائی ہو چکا ہے گوش بھی ماشاءاللہ سے جلدی سے میں آپ کی نئے صرف کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ چاول کتنا کھلا کھلا سا بہترین سے تیار ہوا ہے اور جو خوشبو ہے اٹھ اٹھ کے آ رہی ہے نا وہ خوشبو ہے تو مجھے کر رہی ہے جناب والا پاگل تو جناب یہ باربیکیو ہیڈرہ واری کچھے گوش کی بیانی آپ کو کیسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا and the most important اوپر آتا ہے ایک بیر کا نشان وہ دبانا نہ بھولا کریں تاکہ یہ مزید آسی ریسپیز بروق آپ تک پہنچتی رہیں اب مجھے دیجئے اجازت جنوٹ کے ساتھ کہ اپنا اپنے گھر والوں کا اور باقی سب کا بہت خیال لکھا کریں ملتا ہوں آپ سے نیکس سیسی بھی میں یعنی کہ ایک مزید آسی ویڈیو میں اچھی سی ڈش کے ساتھ اللہ حافظ